فالو ویلکم فرنڈز ٹیلی ای آر پی نائن سیکھنے کی سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں پر آج کی یہ وڈیو ٹیلی ای آر پی نائن کو لے کر کے بنا رہا ہوں یہاں پر جب ہم ٹیلی ای آر پی نائن کو اوپن کرتے ہیں تو سینریو کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جبکہ ہم نے کمپنی بنا رکھی ہے پہلی سمسیہ یہ آتی ہے بیگنرز کو کہ وہ چاہتے ہیں سٹاک آئٹم بنانا سٹاک آئٹم کہاں جا کے بنتا ہے دیکھیں یہ ای آر پی نائن ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انونٹری انفو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو انونٹری انفو آپ نیوگیشن کی کے مدد سے انونٹری انفو پہ آسا تھے جبکہ اگر بات کریں پرائیم کی تو وہاں پر کہانی تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے حالانکہ پرائیم ٹیلی ای آر پی نائن سے زیادہ آسان ہے ٹیلی ای آر پی نائن کی اپکشہ پرائیم میں کنونینس آپ کو زیادہ مل جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ کو انونٹری انفو ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر کچھ اس طریقے کا سینریو ملتا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلی پرائیم ہے یہ آر پی نائن نہیں ہے یہ یہاں پر آپ کو کہیں بھی انونٹری انفو جیسا کوئی آپشن نظر نہیں آتا لیکن اوپر ہی دیا ہوا ہے کریئٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کریئٹ کا مطلب ہوتا ہے بنانا تو جو بھی آپ کو بنانا ہے چاہے آپ سٹاک آئٹم بنانا چاہتے ہو چاہے آپ لیزر کریئٹ کرنا چاہتے ہو جو بھی آپ بنانا چاہتے ہو یہاں کریئٹ پہ جا کر کے ڈریکلی بنا سکتے ہیں جیسا ہی انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر شو مور کو آپشن ملتا ہے اوپر چینج کمپنی دیا ہوا ہے شو مور پہ کلک کر دیتے ہیں اور بھی فیچرز آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں پر اگر آپ کو گروپ بنانا ہے لیزر بنانا ہے کرنسی ہے بجٹ ہے سینیریو ہے باؤچر ٹائپ ہے کریڈٹ لیمٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا سٹاک آئٹم سے سمبندھت کچھ بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہی پر آپ کو یہ پورا کنونینس مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہاں پر ہم آتے ہیں ٹیلی ای آر پی نائن پر تو آپ کو گیٹوے آف ٹیلی کے مین مینیو پر ہی ساری چیزیں دکھائی دیں گے جیسے اکاؤنٹ انفو پہ جائیں گے تو آپ لیزر بنا پائیں گے انونٹری انفو میں آپ کو انونٹری انفو کا یوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ سٹاک گروپ بنانا چاہتے ہیں تو یو کین فری تو کرییٹ اینی کائنڈ آف سٹاک گروپ لیکن ابھی ہمیں بنانا ہے سٹاک آئٹم تو یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں سے آئی بٹن پریس کر لیتے ہیں اور یہاں سے سنگل ہمیں سٹاک آئٹم بنانا ہے جیسے مالوج huis ہمیں بنانا ہے رائز تو لکھ دیا رائز یہاں پر انٹرپیس کیا یہاں پر یونٹ بنانانے کمپنسری ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بٹا رکھا ہے تو یہاں کے جی کر دیتے ہیں اور یہاں پر کیا کریں گے کیلو گرام لکھ دیں گے تو یہ لکھ دیا کیلو گرام کلوگرام لکھنے کے بعد UQC کوٹ دیں گے تو یہاں پر KG کلوگرام کر دیں گے یہ ہو گیا اور یہاں پر 3 کر دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں اس طریقے سے آپ سٹاک آئٹم بنا سکتے ہیں سٹاک آئٹم ERP9 میں بنانا بڑا آسان ہے یہ ہو گیا اس سے بھی زیادہ آسان جو ہے Tally Prime میں ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ سٹاک آئٹم بنا تو ہم اس کو کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ سٹاک آئٹم بنا ہے کی نہیں بنا ہے تو آپ یہاں پر آ جائیے گا یہاں پر آتے ہیں کئی لوگ کیا کرتے ہیں سٹاک سمری دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ابھی تو ہم نے سٹاک نہ تو پرچیس کیا نہ تو سیلپ کیا تو سٹاک سمری میں جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھئے گا تو آپ کو کہاں جانا ہے واپس سے آ جانا انیونٹری انفو پر یہ انیونٹری انفو آپ کو دکھائی پڑی رہا ہوگا بس یہاں پر آ جائیے گا اور سٹاک آئٹم پر جائیے گا اور یہاں پر دیسپلی دیکھنا ہے تو دیسپلی اور اگر چینج کرنا ہے کچھ اس میں تو آلٹر تو یہ دیکھیں رائس سٹاک آئٹم آلیڈی بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے سٹاک آئٹم بنانے کا دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پرچیس کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت سٹاک آئٹم بنا لی جائے ٹھیک ہے آلٹ سی کا پریوب کر کے آپ سٹاک آئٹم بنا لیتے ہیں دیکھیں میں بنا کر کے دکھا بھی دیتا ہو آپ کو یہاں پر پرچیس کا لیجر آتا ہے تو یہاں پر پرچیس کا لیجر لگا دیتے ہیں ہم یہ ہو گیا پرچیس اب یہاں پر پرچیس اکاؤنٹ کے گروپ میں یہ جاتا ہے یہاں پر purchase account کر دیتے ہیں اور interface کرتے ہیں اس کو accept کراتے ہیں یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر stock item بنانا ہوتا ہے تمہا لیجے ابھی pulse بنانا ہے تو یہاں پر alt c brisk ہے اور یہاں پر بنانا لیا pulse یہ تو shortcut method ہو گیا ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ gateway of tally main menu پر جا کر کے ہی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر inventory info prime میں کیا کہانی ہے prime میں یہاں سے جائیں گے create پر جائیں گے اور create پر جانے کے بعد آپ کیا ملے گا stock item ملے گا یہاں سے جا کر کے stock item آپ create کر سکتے ہیں like یہاں پر میں لگ دیتا ہوں rice تو یہ rice لگ دیا rice already موجود ہے اس میں کچھ اور کر دیتے ہیں like SOAP تو یہ دیکھیں soap موجود نہیں ہے تو یہ soap نام کا stock item یہاں سے بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو keyable یہاں پر لگ دیتا ہوں میں nos number ٹھیک ہے اور یہاں پر formal name number کر دیتے ہیں پر یہاں پر enter کر کے اور یہاں پر and جیسے ہی type کریں گے تو numbers آ جائے گا اور یہاں پر enter کرتے ہیں اس کو accept کرا لیجئے گا تو یہ بن تو گیا stock item تو اسی طریقے سے stock item بنے گا اب جب بھی دیکھنا ہوگا تو کہا جائیں گے یہاں سے باہر آئیں گے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا تو یہاں پر alter pi آ جائے گے ٹھیک ہے alter pi اب یہاں سے کیا کرنا ہے ہم کو کیا دیکھنا ہے stock item دیکھنا ہے تو یہاں سے آ جائیے stock item پر دیکھئے pulse بھی بنا ہوا ہے rice بھی بنا ہوا ہے اور soup جو ہم نے بنایا وہ بھی آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ stock item والا چکر ہے تو یہ کہاں سے کیا بنے گا teleprime میں ERP9 میں دونوں ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو beginners کے لیے ویڈیو بنائی تھی میں نے تو اس کو share کر سکتے ہیں thank you for watching this ویڈیو